ہوں نرم دل کے دوست کے مانند روہ دیا دشمن نے بھی جو اپنی مصیبت بیان کی یہ غزل ہے بھارت کے مشہور راشتبادی نیتا مولانا ابول کلام آزاد کی سن 1888 میں ان کا جنم مکہ میں ہوا ان کے بچپن کا نام غلام مہی الدین احمد تھا اور آزاد بعد میں ان کا تخلص یعنی اپنام بنا وقت بیٹنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے ان کا پڑھائی کے طرف رجحان بڑھتا گیا ان کی شکشہ دھارمک واتاورن میں پرانی پرمپرا کے انسار ہوئی اس بیچ انہیں کچھ ایسے لیکھ پڑھنے کو ملے جنہیں پڑھ کر انہیں یہ محسوس ہوا کہ آدھونک ویجیان اور ساماج شاستر پڑھنا بھی بہت ضروری ہے وہ بہت کم امر سے ہی آزادی کے اندولن سے پرابہت ہو گئے تھے پرمپراگت روڑھیوں کے وردھ مولانا کے من میں ویچاروں کا سنگھرش آرمب ہوا انہوں نے نشچے کیا کہ وہ اپنا راستہ خود بنائیں گے بیسویں صدی کا آرمب دیش میں کرانتکاری آندولن زور پکڑ رہا تھا اور بنگال اس کا مکھے کیندر تھا انگریز ہندووں اور مسلمانوں کے بیچ بھید بھاوت پیدا کر کے اس آندولن کو کمزور کرنا چاہتے تھے انیس سو پانچ میں انہوں نے بنگال کا ویبھاجن کرنے کا نشچے کیا پورے دیش میں جم کر ویرود ہوا اسی بیچ مولانا آزاد بنگال کے کرانتکاریوں کے سمپرک میں آئے اور ان کی سہائتہ کی ویچہتے تھے کہ مسلمان سوطنترتہ سنگرام میں ہندووں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں اور انگریزی شاسن سماپت کرنے کی بھرپور کوشش کریں پورے دیش میں اسہیوگ آندولن کی ایک آکھ سی پھیل رہی تھی مولانا آزاد اب پوری طرح راشنیتی کے کشیتر میں اتر آئے تھے بھارتی جنتہ کو جگہ نے وشیش روپ سے مسلمانوں میں انگریزی شاسن کے ویرودھ روش پیدا کرنے کا اب ایک وشیش افسر ہاتھ لگا تھا انہیں پرکرتی نے لیکھن شکتی اور واق شکتی دونوں اچھ کوٹی کی دی تھی مولانا آزاد کانگریس ادھکش کے روپ میں سبھی پرانتی اینیتاؤں سے ملتے رہے بھارت چھوڑو آندولن زوروں سے شروع ہو گیا تھا ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے مولانا کو بھی آٹھ اگست انیس سو بیالیس کو پھر گرفتار کر لیا گیا اور وہ انیس سو پیتالیس تک جیل میں رہے پندرہ آگست انیس سو سینٹالیس دیش آزاد ہوا آزاد بھارت کے وہ پہلے شکشہ منتری بنے انہوں نے پروشوں سے زیادہ مہلہ شکشہ پر ادھک زور دیا ان کا دوسرا مہتپون کارے رہا للت کلاؤں کو آگے بڑھانے کے لیے اکادمیوں کی ستھاپنا انہوں نے ساہت اکادمی سنگیت ناٹک اکادمی اور للت کلاؤ اکادمی کی ستھاپنا کی اور وشو ادیالے انودان آیوگ ستھاپت کرنے کے لیے سادھن اپلبد کرائے مولانا ابول کلام آزاد نے All India Council for Technical Education کا گھٹھن کیا اور کھڑکپور Institute of Technology کی ستھاپنا ان کی اس کشتر میں ایک بڑی اپلبدھی مانی جاتی ہے اس سے انجینرنگ کی اچھ وشریشت شکشہ کے کام کو بڑھاوا ملا مولانا ابول کلام آزاد مہان نیتا مہان راجنی تگیر مہان لیکھک مہان وقتہ سب ہی کچھ تھے ان میں ایک ساتھ انیک گنوں کا سماویش تھا ایسی آلہ شخصیتیں بار بار جنم نہیں لیتی مہان نرم دل کے دوست کے مانند روہ دیا دشمن میں بھی جو اپنی مصیبت بیان کی مولانا ابول کلام آزاد دوارہ لکھی یہ پنگتیاں ان کی ویقتیتو کو بہت ہی خوبصورتی سے درشاتی ہیں ایک نیک اور سمیدن شیل انسان سبھی کی پرشنسہ سممان اور پریم کی پاتر مولانا جی ایک مہان دیش پھک تو تھے ہی ساتھ ہی وہ ایک اچھے پترکار لیکھک اور لاکھوں کو پربھاویت کر دینے والے ایک پربھاوشالی وقتہ بھی تھے بہت سے لوگوں نے ان کے ساتھ سمیں بٹایا بہت سے لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا اور ان کی باتوں نے ان کی وچاروں نے بہت سے لوگوں کو پربھاویت بھی کیا آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بہت سا سمیں اپنے بچپن کا خاص طور سے ان کے ساتھ بٹایا ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر نجمہ حبت اللہ جو کی مولانا ابو کلام آزاد کی گرانیز ہے نجمہ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے شکریہ ہم بات چیز شروع کرتے ہیں آپی کے بچپن سے جی آپ نے مولانا جی کے ساتھ سمیں بٹایا ہے تو ایسی کونسی باتیں ہیں جو اکثر یاد آ جاتی ہیں ایمانداری کی بات کہوں تو میرا بلکل شروع کا بچپن ان کے ساتھ نہیں گزرا ان کا وقت اپنے رشتداروں کے لیے نہیں ہوتا تھا دیش کے لیے تھا آزادی کی لڑائی میں اور جب میں چھوٹی تھی تو وہ احمد نگر جیل میں تھے کیونکہ سن چالیس میں میں پیدا ہوئے اور بیالیس میں جب میں دو برس کی تھی تو وہ پکڑے گئے اور احمد نگر جیل چلے گئے مگر اس کے بعد جب وہ آزادی ملی اور وہ جیل سے چھوڑے اس کے بعد کا وقت یقیناً ان کے ساتھ گزرا ہے کافی دلی میں جب وہ رہے تو یہ بچپن کی ایک دم یادیں یہ ہیں اور میں اپنی دادی سے پوچھتے تھی وہ کہاں ہے تو وہ کہتی تھی کہ تمہارے دادا جیل میں ہے تو میں کہتی تھی جیل میں تو چور جاتے ہیں تو یہ کیوں جیل میں ہے وہ تو نیک آدم انسان ہے تو وہ کہتی تھی کہ وہ دیش کی آزادی کے لیے لڑے ہیں تو بچپن سے ہی ہم نے یہ سیکرفائز دیکھا اور سیکھا اور دوسرا ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گی جیسے سولہ ورش کی آئیو میں ہی انہوں نے پوری تعلیم اپنی پرابت کر لی تھی تو اس سمیہ پہ ان کا فیورٹ وشہ سبجیکٹ کونسا تھا اس زمانے میں تو ایک الگی تعلیم دی جاتی تھی مذہبی تعلیم ہوتی تھی ہسٹری ہوتی تھی اسلامی ہسٹری اور دوسری ہسٹری فقہ حدیث مگر مولانا صاحب کی کتابوں کا بڑا شوق تھا تو میری دادی بتاتی ہیں کہ وہ جو بھی ان کو جیب خرچ ملتا تھا اس کو جمع کر کے وہ کتابیں خریدتے تھے اور جب رات کو بتیاں بجا دی جاتی تھی تو چھوٹی سی ایک لائٹ جلا کر وہ پڑتے تھے کتابیں رات تک مجھے کچھ روپے ملا کرتے تھے خرج کرنے کے لئے ناشتے کے لئے تو میں ہر مہینے مومبتیاں خریدہ کرتا تھا تم سمجھتے ہو مومبتی؟ بڑی مومبتی جو ہوتی ہے جو دیواری والے کن جلاتے ہیں؟ مجھے یہ یاد ہے کہ کتنے دام میں میں لیتا تھا تین پیسے میں ایک مومبتی ملتی تھا اور وہ مومبتیاں میں اپنے سرانے رکھتا تھا کیونکہ گھر میں ہمارے یہ حکم تھا کہ ساڑھے نو بجے تمام بچے سو جائیں اور اس کے بعد بطی نہ جلیں تو میں سو جاتا تھا پھر جب ایک گھنٹے دو گھنٹے کے بعد آنکھ کھلتی تھی اٹھتا تھا ایک مومبتی سلگا کر اپنے سرانے رکھتا تھا اور کتاب پڑھتا تھا اس کتاب کے پڑھنے میں مجھے جو مزہ ملتا تھا پھر پوری زندگی میں وہ مزہ نہیں ملا تو ہر طرح کی کتاب میں پڑھنے کا انہیں شوق تھا ان کو ٹرڈیشنل تعلیم دی گئی تھی مگر ان کو انہوں نے انگریزی خود سیکھی جرمن بھی ان کو آتی تھی فرنچ آتی تھی کیونکہ ان کے جو انہوں نے اپنی کتابیں چھوڑی ہیں یا اپنی تقریریں ہیں اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے سب پڑھائی ہوگا اور ان کی جو لائبریڈی ہے وہ انڈین کاؤنسل فر کلچرل ریلیشن کو انہیں ڈینیٹ کر دی مجھے ایک بات بڑی اچھی ہے میں ایسی خاندان میں پیدا ہوئی جہاں لڑکیوں کی تعلیم کیوں پر زور دیا تھا کیونکہ مولانا صاحب کے والد نے جہاں کے ٹریڈیشنل تھے بہت ہی ٹریڈیشنل انسان تھے تعلیم کے معاملے میں لڑکے لڑکی میں فرق نہیں کیا میری دادی کو بھی وہی تعلیم انہوں نے دی خود دی جو اپنے بیٹوں کو انہوں نے دی میری دادی ان کی بہن تو ہمارے گھر میں لڑکیوں کی ایڈوکیشن کے اوپر بہت زور دیا گیا ان کی ایک بات اور مجھے یاد آتی انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میرے ہندوستان کے بچے باہر عالی تعلیم حاصل کرنے جائیں مگر میں اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب دنیا کے لوگ ہندوستان میں علم حاصل کرنے کے لیے آئیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں جیسا کہ پرچین کال میں تک شیلہ اور نیلندہ کے زمانے میں ہوتا تھا تو ان کی نگاہ ہسٹری پہ بہت تھی کلچر پہ بہت تھی اور وہ ہندوستان کی ثبتہ اور کلچر کو باہر کے ملکوں میں پہنچانے کے بھی کوائش دیں انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں تو آپ کی پرسنلی کونسی فیورٹ بک ہے ان کی اگر فیورٹ کے لیے کہا جائے تو مجھے ان کی ساری کتابیں پسند ہیں کیونکہ الگ الگ کتاب میں الگ الگ چیز انہوں نے لکھی ہے انہوں نے جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہیں جو میں اکثر پڑھتی رہتی ہوں وہ ہے غبار خاتر جو ان کے خط ہیں جو انہوں نے جیل سے لکھے تھے اور اس میں میں احران ہوتی ہوں کہ ایسے ریفرنسز ہیں کہ جو انسان کے پاس کوئی کتاب نہ ہو کیسے ان کے دماغ میں تھے ان کی میمری بہت شعب تھی ایک بار کسی کو مل لیتے تھے تو بھولتے نہیں تھے اور انہوں نے مجھے یاد ہے جب انہوں نے اپنی کتابیں انڈین کاؤنسل فر کلچرل ریلیشن کو دے دی تھی تو لائبریڈین وہاں کے ایک بار میرے والد کو بتا رہے تھے کہ ان کی ایک چٹھی آتی تھی پرچہ کہ فلانی کتاب میں اس پیج پہ رائٹ ہینڈ یا لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ یہ ریفرنس ہے کہ نہیں ہے اور وہ کبھی غلط نہیں ہوا یہ جب کی بات ہے جب وہ منسٹر ایڈوکیشن تھے ویسے اگر پولیٹیکل بات پوچھیں تو ان کی انڈیا ونس فریڈم بہت ہی اہم کتاب ہے ہندوستان کی آزادی کے ماحول کو سمجھنے کے لیے مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے ایک بار کسی سپیچ میں بولا بھی تھا کہ اگر کوئی فرشتہ سوارک سے اتر کر آئے اور بولے کہ سواراج چاہیے یا ہندو مسلم ایکتہ تو میں بولوں گا کہ مجھے ہندو مسلم ایکتہ چاہیے کیونکہ سواراج سے تو کیونکہ بھارت کا بھلا ہونے والا ہے پر ہندو مسلم ایکتہ تو پورے وشوک کو جوڑ کر چلے گی تو یہ کہا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی فرشتہ آکے یہ کہے آسمان سے اتر کر اگر تم ہندو مسلم ایکتہ کو چھوڑ دو تمہیں آزادی مل جائے گی تو میں کہوں گا کہ آزادی میں دیر ہوئی تو وہ ہندوستان کا نقصان ہوگا میرے ملک کا مگر اگر ہندو مسلم ایکتہ نہیں رہی تو یہ انسانیت کا نقصان ہوگا مولانا جی میں بہت سی خوبیاں تھی بہت اچھا لکھتے تھے بہت اچھا بولتے تھے سوچتے بھی مطلب دور درشیتہ تو جیسا ابھی آپ نے بتایا ہے جو انہوں نے اس سمیں سوچا ہے ہم لوگ ابھی بھی وہ کر رہے ہیں کچھ چیزیں ہم کر پائیں اور کچھ کام ابھی بھی جاری ہیں آپ ان کی کن چیزوں سے زیادہ پرباوت ہوئے ہیں میں ان کی سچائی سے بہت پرباوت ہوں ان کی زندگی ایک کھلی کتاوے اس سے بہت پرباوت ہوں انہوں نے جو دیش کے بارے میں سوچا جو ان کی سوچ تھی ایون پارٹیشن کے بارے میں میں اس سے بہت پرباوت ہوں اور جو ان کا کمیٹمنٹ تھا تعلیم کے لیے ایڈیوکیشن کے لیے اس سے میں پرباوت ہوں سب سے بڑی بات ہے کہ درٹا ہونا چاہیے مضبوطی ہونا چاہیے کمیٹمنٹ ہونا چاہیے زندگی میں اور کبھی بدلنا نہیں چاہیے کسی حالات میں سے لوگ اپنے ویلیوز کو کمپرمائز کر دیتے ہیں انہوں نے کبھی اپنی ویلیوز کو کمپرمائز نہیں کیا وہ کبھی انہوں نے انہوں نے جو سوچا چاہے لوگ اس کے مخالب بھی ہوں انہوں نے ایک بہت اچھا بات کہی تھی کہ جن لوگوں نے بھی تقلیدی عقائد تریڈیشنل بیلیوز جو تریڈیشن کے خلاف چلنے کی کوشش کیے انہیں زندگی میں مشکلیں آئیں اور ایک بار انہوں نے اور بھی یہ کہا تھا کہ لوگ تو پانی کی دھار کے ساتھ بہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو پانی کی دھار کے خلاف بہتے ہیں ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو پانی کی ستہ پر سرفرس پر چلتے ہیں میں چھوٹی تھی مجھے لگتا ہے کافی چھوٹی تھی دس بارہ سال کے ہوں گے ہمارے سکول میں ان کی تصویریں لگی تھی سارے نیتاؤں کی پنڈی جی کی تھی گاندی جی کی تھی صدار پٹیل کی تھی مولانا صاحب کی تھی تو ایک دن ہم کی ہمارے کچھ دوست کی تصویر کے نیچے بیٹھے تھے تو میں نے کہا یہ اتنے قابل ہیں اتنی ان کی علم ہیں ان میں اتنی ان کی سمجھ ہے اتنی ان کی یاد داشت ہے ایک چھوٹا ون ہنڈرڈ بھی اگر مجھے ملے گا تو میں بہت خوش ہوں گے تو بچپن سے ان کو اپنا موڈل مانا ان لوگوں نے بہت سیکریفائز کیے ہیں جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہیں ان کی بہن بھوپال میں رہتی انجھ چھوٹی بہن میری دادی کی چھوٹی بہن آبرو بیگم وہ بہت بیمار تھی تو انہوں نے خط لکے بھیجا میں ایک فارسی کا شہر ہے وہ پڑھ کے بتاؤں گی ترجمہ بتاؤں گی اس کا بل ابم رسیدہ جانم تو بیا کے زندہ مانم پسزا کے من نمانم بچکار خائی احمد کہ تو آجا کہ مجھے کیونکہ میری زندگی میرے ہوتوں پہ ہے تو آجا کہ مجھے زندہ دیکھ لے اور اگر ابھی بھی نہیں آئے تو تمہارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بچکار خائی احمد کیوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ نہیں آ پائے کیونکہ بھوپال سٹیٹ میں ان کا آنا منع تھا سنٹل گورنمنٹ انگریزو کا اس کے اوپر تھا پھر انہوں نے ایک دوسرا شہر لکھ کے بھیجا مرتے وقت بچانازہ گر نہ آئی بمزار خواہی احمد اگر میرے جنازے پہ نہیں آیا تو میرے مزار پہ فاتحہ پڑھنے ضرور آنا تو ایسے سیکریفائز ہیں جب وہ کلکتہ سے جا رہے تھے بمبئی ٹائنٹین فورٹی ٹو میں انہوں نے خود گبار خاتر میں لکھا ہے جو لیٹرز ہیں ان کے کہ ان کی وائف زلیخہ نام تھا وہ ان کو خداحافظ کہہ رہی تھی تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ مجھے خداحافظ نہیں کہہ رہی تھی اپنے کو کہہ رہی تھی کیونکہ اس کی آخری ملاقات تھی اور جب انگریزوں نے ان سے تار آئے کہ وہ کی حالت خراب ہے تو پوچھا تو ان سے بجائے یہ کہنے کہ آپ چلے جاؤ اپنی بیوی کو مل لو کہا کہ آپ ملنا چاہیں گے تو انہوں نے کہا نہیں پڑی جی نے سب لوگوں نے سمجھایا ستھار پڑی لیں چلے جاؤ انہوں نے کہا وہ میری جانے مسافر رکے گا نہیں میں انگریز سرکار کا اتنا بھی احسان لینے کو تیار نہیں یہ سیکریفائز ہے بہت سیکریفائز اور ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ ہیں ہم لوگوں کے ساتھ یہ سب چیزیں شیئر کرنے کے لیے آپ نے سمیں بتایا ان کے ساتھ اور آپ نے یہ سب چیزیں ہمیں بتائی جو ہمیں نہیں بتاتی اور ہمارا جو یہ کارکرم ہے بہت سے بچے دیکھ رہے ہوں گے اور ٹیچرز دیکھ رہے ہوں گے جو کی ایڈوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں دن رات ایڈوکیشن کی ہی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے میرا میسیج ہے کہ یہ نیتا ہمارے بڑے بڑے قائد جنہوں نے ہمیں راستہ دکھایا مارک درشن دیا ہم اگر ان کی زندگی کے اگر ایک ہی پہلو سے کچھ سیکھ چکے تو ہمارے لیے بہت ہوگا ان کی ان کی شخصیت تو ملٹی فیسٹ تھی وہ ایک اچھے مذہبی انسان تھے مذہب پہ ان کو عبور تھا انہوں نے قرآن شریف کا ترجمہ لکھا جو دنیا میں ترجمہ لون قرآن جو آج مانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھی کمنٹری ہے قرآن کی انہوں نے اخبار نکالے ایک رائٹر تھے ان کو ہندوستان کے کلچر پہ اور ہسٹری پہ بہت فقر تھا بھارت پہ فقر تھا دیش کی آزادی کے لیے لڑے آزادی کے بعد دیش کی تعلیمی اور دوسری بنیادیں رکھیں اور اپنی زندگی ایسی گزاری کہ پانی میں کھڑے رہو مگر کپڑے نہ بھی ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے تینکیو ویری مچ نجمہ جی آنے کے لیے آپ نے اتنی ساری باتیں شیئر کی ہمیں لگا تھا کہ ہم نے بہت کچھ پڑھا ہوا ہے ہم بہت کچھ جانتے ہیں پر جو نئی چیزیں آپ نے ہمیں بتائی اس کے لیے بہت بہت شکریہ تینکیو ابھی ہم نے بات کی نجمہ حبطلہ جی سے جو کی مولانا جی کی گرین نیس ہے اور ان سے ہمیں مولانا جی کے بارے میں بہت کچھ جانے کو ملا کچھ ایسی باتیں بھی جو شاید ہم کبھی کتابوں میں سے بھی نہیں ڈھونڈ پاتے مولانا جی کے بارے میں ہم کچھ اور جاننے کی کوشش کریں گے اس کے لیے ہم بات چیت کریں گے پروفیسر شمیم حنیفی سے اور ان سے بات چیت کرنے والے ہیں ہمارے کلیگ ڈاکٹر فاروق انساری جی مولانا آزاد کیوم سالگرہ کے موقع پر آج ان کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں پروفیسر شمیم حنیفی صاحب پروفیسر شمیم حنیفی صاحب ایک نامور محقق عدیب اور نقاط ہیں پروفیسر شمیم حنیفی صاحب آپ کا یہاں پر استقبال ہیں شکریہ اور سب سے پہلے ہم یہ بتائیں مولانا آزاد کی زندگی اور ان کی جو قدمات ہیں ان کے بارے میں کچھ دیکھیں اس زمانے میں فاروخ صاحب ایسی لوگ ہوا کرتے تھے یک روخے لوگ نہیں ہوتے تھے یعنی ایک سمت میں اپنا اظہار نہیں کرتے تھے ہمارے ہاں جو رینیسا ماین کا تصور رہا ہے پنر جاگرل کا انسان یا نشت سانیہ کا انسان جو ایک ساتھ زندگی کے بہت سے میدانوں میں اپنا نشان قائم کرتا ہے بہت سے کام ایک ساتھ کر سکتا ہے اسپیشلائزیشن کا وہ دور نہیں تھا ایڈوکیشن بھی ایسی ہوا کرتی تھی جس میں ایک بڑا پھیلاؤ تھا اور بڑی وسط ہوا کرتی تھی مولانا آزاد کا معاملہ یہ تھا کہ آپ یہی دیکھیں حیرانی کی بات ہے کہ وہ ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے والد ان کے عالم ادین تھے صوفی تھے میں نہیں کہنے کو مولوی تھے لیکن مولانا کے یہاں جو رواداری جو لبرالزم جو روشن خیالی پیدا ہوئی اور جس طرح انہوں نے آزاد ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم بننے کے بعد ہندوستان کے مستقبل کا ایک نقشہ پیش گیا ہے وزیر تعلیم کبھی صرف اپنے حال کے بارے میں نہیں سوچتا وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا اس لئے کہ اس کو جو مدد بھی ہوتی ہے اتنے دنوں میں تو منصوبی بنا سکتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اب سے دس سال بعد بیس سال بعد پچاس سال بعد کیا ہوگا اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کی حیثیت سے ہمارا ملک آج تک جس راستے پر چل رہا ہے یہ راستہ سب سے پہلے دکھایا ہمیں مولانا آزاد نے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں گاندھی جی کا نہرو جی کا اعتبار کی سطھ تک حاصل تھا ان لوگوں نے وزارت تعلیم کے لیے مولانا کا انتخاب کیا یعنی گاندھی جی نہرو جی نے مولانا کا انتخاب کیا وزارت تعلیم کے لیے اور اس وقت یہ ہوا کہ ان کی ٹیم میں رہ کے ان تمام منصوبوں کو جو اس وقت کی حکومت ہندوستان میں آئندہ کے لیے لاغو کرنا چاہتی تھی جس طرح کا ماحول پیدا کرنا چاہیتی اپنے کالجوں میں اسکولوں میں اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے اور اس کے لیے جس آدمی کی کا انتخاب انہوں نے کیا جس کو چنا انہوں نے وہ مولانا آزاد تھے صحفتی زندگی جو ان کی تھی مولانا کی انہوں نے کئی رسالے کئی پرچے جاری کیے جس میں الہلال البلاغ اور لسان الصدق وغیرہ شامل ہیں تو ایک خود نہ صرف یہ پرچے جاری کیے انہوں نے بلکہ ان کی ادارت بھی فرمائی اور ایک لمبے عرصے تک اور اس طرح سے جو ہے انہوں نے صحفت کو ایک نیا میار عطا کیا کچھ ان کی صحفتی زندگی کے بارے مولانا اپنی اسٹائل کے لحاظ سے صحفت میں اسٹائل ہے ان کا اسلوب جو ہے لکھنے کا جذباتی آدمی والوں ہوتے ہیں بہت پرجوش عقل کی بات کبھی نہیں چھوڑتے یعنی عقلیت کا راستہ ریشنلزم کا راستہ ظاہر ہے کہ کسی بھی معاشرے کو آگے وڑھانے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عقلیت ہوتی ہے ریشنلزم ہوتی ہے جذباتیت نہیں ہوتی جذبات تو آپ کو غلط راستے پر بھی لے جا سکتے جس کو ہم ہوشمندی کہہ لیجے یا حقیقت پسندی کہہ لیجے یا تھارت کو سمجھنے کی صلاحیت کہہ لیجے سچائی پر قائم رہنے کی صلاحیت کہہ لیجے تو مولانا کے ہاں یہ بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تو مضامین لکھے بہت غیر معمولی ہیں اس وقت مولانا کے عمر تو بیس سال بھی نہیں ہوئی تھی لیکن اپنے مضامین سے جنہوں نے شہرت حاضل کی غیر معمولی شہرت تو جن لوگوں نے مولانا کو نہیں دیکھا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ پرانی وضع یہ بزرگ ہے اور ظاہر اتنی میچے اور اتنی پختہ تحرین وہ لکھ رہے ہیں ہندرستانوں میں یہی ان کی سب سے بڑی اہمیت ہے اور یہی وجہ ہے کہ مولانا کا صحافت میں جو بھی بعد دیتا سیاسی زندگی میں اتنی سرگرمی ان کی ہاں آگئی وہ بہت غیر معمولی تھی اور اسی لیے آج بھی اس کے قدر کی جاتی جو ان کی عدبی زندگی ہے جس میں انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں مولانا نے عدبی زندگی کا آغاز جو ہے شاعری سے ہی کیا ہے لیکن بہت جلد ہی انہوں نے شاعری کو ترک کیا اور نصر لکھنے کی طرف توجہ کی اور پورا دھیان اس کی طرف کئی کتابیں تذکرہ ہیں غبار خات تیر ہے اور اس طرح سے جو ہے عرضو نصر میں وہ ایک صاحب طرز عدیب کے طور پر دیکھیں ایک تو مولانا کی اقلمندی اور ہوشمندی کا بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ شاعری کا راستہ انہوں نے بہت جلدی چھوڑ دیا مزاج کے لحاظ میں وہ شاعر نہیں تھے باقی یہ ہے کہ عدب کے لیے بھی ان کے پاس ایک کتاب ان کی ہے جس کو آپ عدب کے حوالے سے یاد کرتے ہیں قرآن کو جس طریقے سمجھنے کی کوشش کی تھی ظاہر ادھورہ رہ گیا اٹھارہ پہلے وہ کر سکیتے ہیں اس کے بعد مولانا کا انتقال ہو گیا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مولانا نے غبار خاتر بھی کوئی عدب کی کتاب ویسے نہیں ہے یہ تو بھی خطوط کا مجموعہ کٹرز ہیں اور یہ بھی انہوں نے احمد دگر فولٹ میں جس زمانے میں وہ ملازے وہ تھے قید تھے وہاں نیرو جی بھی ان کے ساتھ تھے وہاں پر اس وقت یعنی انہوں نے مولانا نے اپنے ایک دوست حبیب الرحمن شروانی کے نام یہ خطوط لکھے تھے اچھا خطوط انہوں نے خطوط کی شکل میں لکھے تھے یا منصوبہ بنا کے لکھے تھے کبھی یہ چھاپے جائیں گے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ان کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ مولانا کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ خطوط محفوظ رکھے جائیں گے لیکن یہ کہ یہ خطوط جو ہیں ان کا ہمارے عدب میں ایک مستقل کہنا چاہیے مقام ہے آج تک اس کے پڑھنے والے اس کا لطف اب بھی اٹھاتے ہیں ان کی تحریروں کا مولانا آزاد کی ایک اور کتاب ہے انڈیا ونس فریڈم جو انگریزی میں لکھی گئی تھی اس کتاب کا ترجمہ آپ نے کیا ہے ہماری آزادی کے نام سے وہ کتاب شائع ہوئی ہے آج بھی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کو پڑھنے اور اسے سمجھنے کے لیے یہ کتاب جو ہے بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے تو اس کتاب کے بارے میں کچھ اس سلسل میں دیکھیں بہت سے باتیں میرے ذہن میں ایک ساتھ آتی ہیں میں چند باتیں ارز کرنا چاہوں گا یہ کتاب انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ہماری و کمیر کو ڈکٹیٹ کی تھی انہوں نے یعنی وہ بولتے تھے وہ لکھتے جاتے تھے پھر بعد میں انگریزی میں انہوں نے اس کو لکھا مولانا کی عجیب خوبی یہ تھی کہ بظاہر تو ان کی تعلیم مشقی ڈنگ کی تھی عربی و فارسی کے حساب سے ہوئی تھی لیکن مولانا کو جب یہ انگریزی کا ٹیکس دکھاتے تھے ہمایوں کبیر تو مولانا اسے باقاعدہ مطلب یہ کہ اس میں تصحیب ہی کرتے تھے کہیں کہیں پہلی چیز تھی یہ کہ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ہندوستان نے آزادی جیتی مولانا چاہتے تھے کہ ہندوستانی ایک ہو کر کے رہے ویباجن تقسیم نہ ہونے پائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا تو ایک شخص جو بظاہر مولوی تھا مولویوں جیسی وضاقتہ رکھتا تھا لیکن وہ ہندوستان کو کتنا سمجھتا تھا ہندوستان کے ماضی کو بھی ہندوستان کے مستقبل کو بھی اور اس نے ہندوستان کی تعلیم کو ہندوستان کی تہذیب کو ہندوستان کی ثقافت کو کیا راستہ دکھانے کی کوشش کی آج کے لیے تو خاص طور پر زیادہ ضروری ہے جب جذباتی فاصلے علاقائیت کے نام پر زبان کے نام پر مذہب کے نام پر بڑھتے جا رہے ہیں اسی صورت میں مولانا جیسی شخصیت کی یاد ہمیں ضرور آنی چاہیے جو اپنے ماضی کو بھی محفوظ رکھتا ہے اپنے عقائد میں ظاہرے کے پختہ ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ملک کی اپنے معاشرت کی نبض کو بھی سمجھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ ہمیں کہاں تک جانا چاہیے اور کہاں ہمیں ٹھائر جانا چاہیے جہاں ہمیں مولانا آزاد کی عدبی زندگی صحافتی زندگی سیاسی زندگی اس کے بارے میں ہمیں حاصل ہوئیں اور ہم اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں ہم بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ آزاد یہ خودی کا نشیب و فراز دے پوچھی زمین کی تو کہیں آسمان کی موسیقی